اسلام علیکم فرنڈز آج میں آپ کو بتاؤں گا الگوریتم کے بارے میں الگوریتم کیا ہوتا ہے اس کو solve کیسے کرتے ہیں اور اگر پیپر میں آجائے تو اس کو solve کیسے کرنا ہے تو سب سے پہلا تو میں آپ کو الگوریتم کی بتاؤں گا definition تو انگلیش ورڈز میں میں اس کی definition بتاتا ہوں in programming algorithm algorithm is a set of well defined مجھے دیکھنے کے لئے مجھے دیکھنے جی تو بیسیکلی پروگرامنگ میں الگوریم ہوتا ہے ایک سیٹ آف ویل ڈیفائن انسٹریکشنز یعنی اچھے سے ڈیفائن کرتا انسٹریکشنز کا ایک سیٹ ہوتا ہے ان سیوکونس جنہوں کو ہم نے ترتیب سے ڈیفائن کیا ہوتا ہے جو کہ کسی بھی پرابلم کو سالو کرنے کے لئے استعمال ہوتی ہیں پرابلم سے مراد یہاں پر ہے پروگرام یعنی کسی بھی پروگرام کو سالو کرنے کے لئے ہمارے پاس استعمال ہوتی ہیں یعنی دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ الگوریم انگلیش کے کچھ ایسی سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں وہ سیکونس کے ساتھ جن کو مطلب جن سٹیٹمنٹس کے میں سے ہم کسی بھی پرابلم کو سالو کر سکتے ہیں تو اسے الگوریم کہتے ہیں اگر ہم پنجابی میں بات کریں تو الگوریم کسی بھی پروگرام کو مطلب ہم پروگرامنگ لینگویج میں لکھتے ہیں تو اس پروگرام کو پروگرامنگ لینگویج میں لکھنے کی بجائے ہم اپنی لینگویج میں لکھتے ہیں مطلب انگلیش میں لکھ لیتے ہیں اردو میں لکھ لیتے ہیں پنجابی میں لکھ لیتے ہیں لیکن پیپر میں آپ نے انگلیش کا یوز کرنا ہے پنجابی یا اردو کا یوز نہیں کرنا نہیں تو نمبر گے جی تو مطلب ہم اپنی لینگویج میں کسی بھی پروگرام کو اپنی لینگویج میں لکھتے ہیں تو سمجھ لیں کہ ہم اس پروگرام کا الگوریزم لکھ رہے ہیں میرے خیال سب کو سمجھ آ جانے چاہیے کہ الگوریزم کیا ہوتا ہے پھر تسن لیں کسی بھی پروگرام کو کسی بھی لینگویج کے پروگرام کو ہم اپنی لینگویج میں کنورٹ کرتے ہیں جب مطلب اپنی لینگویج میں لکھتے ہیں کہ یہ پہلے اس کو start کیا پھر یوں ہو گیا پھر یوں ہو گیا پھر ہم اس کو یوں کریں گے پھر یوں کریں گے پھر سٹاپ کر دیں گے تو یہ سارا بیسیکلی الگوریتم ہوتا یہ ہے تو اب میں آپ کو الگوریتم کی ایک دو ایگزیمپل دوں گا تو پہلی ایگزیمپل میں ہم الگوریتم میں لکھتے ہیں question write an algorithm to find to add two numbers entered by the user جی تو ہمارا algorithm ہے write an algorithm to add two numbers entered by the user یہ program ہے ہمارا پاس ہم نے اس کا algorithm لکھنا ہے تو اس کو ہم اگر خوبصورت سا لکھیں گے تو ہم اس کو steps میں convert کر لیتے ہیں پہلے step 1 ہو گیا step 2 اس طرح ہم نے مطلب پانچے steps جتنے بھی program کے بنتے ہیں یا algorithm کے بنتے ہیں اس کو ہم نے steps میں convert کر لینا جی تو سب سے پہلا جو کام کرنا ہے ہم نے algorithm بناتا ہے وقت وہ کرنا ہے start start بس step 1 step 2 یہ ہے کہ ہم نے program بنانا ہے تو دو numbers کو add کرنا ہے تو پہلے variables کو آپ کو پتا ہے پہلے سب سے پہلے ہم variables کو declare کرواتے ہیں تو ہم یہاں پر declare کرواتے ہیں declare variables دو نمبر ہم لکھ لیتے ہیں a b دو ہم یہ variable declare کروائیں گے اور ایک ہم sum کا variable declare کروائیں گے جو ان numbers کو add کرے گا تو یہ step 2 ہو گیا declare variables a b and sum اب step 3 میں یہ ہوگا کہ user value enter کرے گا a اور b کی تو ہم step 3 میں یہ کریں گے کہ read variables a and b a and b یہ step 3 ہو گیا اب ہم نے یہ کرنا ہے step 4 میں کہ ان دو numbers کو add کرنا ہے تو ہم لکھاتے ہیں step 3 step 4 تو ان دو نمبر کو add کرنا ہے تو ہم اس میں لکھیں گے add a and b add a and b اور ان دو نمبر a اور b کو add کر کے جو ہمارا result ہوگا وہ assign کر دیں گے sum کو تو and assign the result to sum مطلب کہ ہم نے step 4 میں یوں کیا کہ a اور b کو add کروا لیا اور جو result آیا اس کو ہم نے assign کر دیا step sum کو اب ہم step 5 کر لیں گے اب ہمارے پاس جو result تھا وہ ہم نے sum کو assign کر دیا اب ہم نے result کو display کروانا ہے تو display sum مطلب sum کو assign کر دیا تو ہم نے display بھی sum کو کروانا ہے تو ہمارا sum display ہو گیا تو اب ہمارا program ہو گیا ختم تو آپ نے step 6 میں لکھ لینا ہے stop ختم کر دیا اس کے بعد کچھ نہیں ہوگا تو یہ ہم نے ایک simple سا program algorithm بنایا ہے two numbers کو add کرنے کے لئے اب میں next algorithm بناتا ہوں دوسرا algorithm کا question ہے ہمارا write an algorithm to check to check weather یا check the number بھی کہہ سکتے ہیں یا اس کو آپ یوں کر لیں رکھیں آپ نے ایک algorithm بنانا ہے جس میں آپ نے دو number user سے لینے ہیں اور check کرنا ہے ان میں سے بڑا کونس ہے تو ہم اس کو یوں لفت لیتے ہیں write an algorithm to enter to enter two numbers two numbers by the user and and display the greater enter پسلا پہلوں کر دے ہمرا ہوا جس میں user سے two number enter کروانے ہوں اور جو ان میں سے greater number ہوگا اس کو ہم نے کروانا ہے display کروانا ہے تو سب سے پہلا کام میں نے آپ کو پہلے بتایا step 1 میں کرنا ہے start جی تو step 2 میں ہم نے کر دیا step 2 میں ہم نے کرنا ہوتا ہے variables کو declare کروانا ہوتا ہے تو declare variables کون کون سے ہم نے دو variables کو declare کروانا ہے اور ان میں سے maximum find کرنا ہے a b بھی کر سکتے ہیں لیکن x y کر لیتے ہیں x کامانی لگانے ادھر x and y لکھنا ہے تو declare variables x and y یہ step 2 ہو گیا اب step 3 کرنا ہے کہ read variables x and y یہاں پر read variables کا meaning ہی ہوتا ہے کہ آپ نے user سے values مطلب variables کو variables کی values کو enter کروا لینا ہے تو step 4 یہ ہوگا if x greater than y تو اگر x y سے بڑا ہو تو display کروانا ہے x is larger یہ display کروا دینا ہے اور دوسری صورت میں else اگر یہ نہیں ہوگا تو اگر x y سے بڑا نہیں ہے تو ہم نے display کروا دینا ہے y is greater تو ہم نے یہ display کروا دیا جی تو اس program کو algorithm کو ایک بات دوبارہ دیکھ لیں سب سے پہلے start کیا declare variables کو کروا دیا پھر read کریا ہے variables کو x اور y اس نے read کیا دونوں کو پھر اس نے condition لگائی if x greater than y یعنی اگر تو x بڑا ہے y سے تو display کروا دیا x is larger else اگر x by سے بڑا نہیں ہے تو آپ جانتے ہی ہیں کہ y بڑا ہوگا تو display کروا نا ہے y is greater تو step 5 میں آپ نے کر دینا ہے step 5 میں آپ کرنا ہے stop تو یہ آپ کی دوسری example بھی complete ہوگی ابھی ہم کریں گے اس کی example number 3 تو example number 3 میں ہم ایک algorithm بنائیں گے write an algorithm to check the number is even اور odd جی تو یہ ہمارے پاس ایک مطلب program سمجھ لیں یہ ہے تو ہم نے اس کا algorithm بنانا ہے تو چیک کرنا ہے number even ہمارے پاس جو odd ہے تو step 1 میں ہم کر لیں گے start اور step 2 میں ہم کر لیں گے declare variable ہم نے ایک ہی variable declare کروانا ہے تو تو ہم n declare کروا لیتے ہیں تو step 3 میں ہم نے کرنا ہے read variable n step 3 میں ہم نے variable کو read کرنا ہے اور step 4 میں ہم نے بیسک کام کرنا ہے کہ چیک کرنا ہے the number even ہے یا odd ہے تو یہاں پہ آپ کو پتا ہے اس کی لئے ہم ایک condition لگاتے ہیں if کی تو if لگا دینا ہے n remainder 2 is equal to 0 اگر n کا remainder لے 2 سے اور 0 آجے تو ہم نے کیا کروانا ہے display number is number is even یہ اندر display کروا جینا ہے کہ number is even اور اسی طرح else اگر یہ نہیں ہوگا تو ہم نے display کروا نمبر is اور تو یہ ہمارا step 4 ہو گیا اب ہم نے کرنا ہے step 5 step 5 ہم نے simply کر دینا ہے stop جی اب ہمیں core کریں گے algorithm بنائیں گے algorithm 4 ہے write an algorithm to check the entered number is positive or negative اسی طرح آپ ایک اور algorithm بنا سکتے ہیں کہ written algorithm to check مطلب user سے mark center کروائیں تو check کر لیں کہ پاس ہے یا fail ہے مطلب 50 والا پاس ہے اور 50 سے لہس دن والا fail ہے تو اس طرح آپ ایک اپنے پاس سے algorithm بنا سکتے ہیں تو یہ آپ کی سمجھ لیں کے assignment ہے یہ بھی الگردم بنائیں گے right in algorithm to check the entered number is positive or negative اور zero جی تو step one start step two declare variable a کوئی بھی variable ہو سکتا ہے step three read variable a اس کو read کریں step four میں اب condition لگانی ہے if a is greater than zero display کروانا ہے number is positive آگے یہاں پر لگے گا else if a is less than zero تو display کروا دیں number is negative else display کروا دیں number is zero مطلب ہمارے پاس تین possibilities ہیں یا تو number positive ہوگا یا negative ہوگا یا zero ہوگا تو یہ اس طرح display کروا دینا ہے step four تھا ہمارا اس طرح ہم کریں step five stop ہو سکتا ہے آپ میرے خیال سے تک آپ کو algorithm clear ہو گیا ہوگا لیکن اگر اب بھی مسئلہ ہے تو آپ کمنٹ نے مجھ بتا سکتے ہیں کہ آپ کو algorithm سے related کس طرح کا problem ہے تو میں